اسلام علیکم دیئر بیوورڈز یور واشنگ رائیس سی ایس ایس یوٹیوب چینل ایم زہیر آج کے لیکچر میں ہم ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کس کس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک کرنٹ افیر کے ریلیٹڈ ہے ٹاپک نیم ہے جی پاکستان's political problems پاکستان پاکستان's political problem سو جو اقارڈنگ تو مائی پوائنٹ افیر کی جو ہے وہ ایک جو ہماری سیچویشن چل رہی ہے اور اس کا انیلسس کرنے کے بعد سکس مین جو ہیں وہ پاکستان's political problems ہیں نمبر ون جو ہے وہ political instability یعنی پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا political problem ہے وہ political instability ہے کیسے آپ دیکھ لیں کہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس جب سے پاکستان بنا آج دو ہزار بائیس آ چکا ہے دو ہزار بائیس آ چکا ہے اور پاکستان کا ایک پی ایم بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی پانچ سالہ حکومت complete کی ہو مکمل کی ہو ایک بھی پی ایم ایسا نہیں آیا سب سے بڑا سو سب سے جو main issue ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت ہی پوری نہیں کر پا جب حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی اس سے جو ہے اس کا required time جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا تو پھر political instability پیدا ہوگی سیاسی جو ہے انتشار سیاسی طور پر انتشار پیدا ہوگا اور یہ political instability میں جو main ایک آپ کہلیں main کردار ہے وہ army rule ہے یعنی پاکستان کے اندر بار بار اچھا اس میں آپ نے اس کو two angle سے دیکھنا ہے نمبر ون یہ ہے کہ political instability کی وجہ سے army rule آیا اور army rule کی وجہ سے political instability آئی سو پاکستان میں زیادہ حصہ ہماری جو ایک history ہے چودہ گاہ سو نیس سو سنتالیس سے لے کے دو ہزار بائیس تک جو سیاسی حکومت ہے اس کا جو ایک دور تھا وہ تھوڑا رہا اور army rule جو ہے وہ زیادہ رہا یعنی army rule کی وجہ سے جو ہے وہ political instability رہی یعنی یہ دونوں پوائنٹس ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک کرتے ہیں کیوں کیونکہ اگر پاکستان میں چودہ گاہ سو نیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک اگر ایک مکمل طور پہ یہ چیزیں سیاستدانوں کے حال آہ یعنی ہاتھ میں آتی اگر وہ ان حالات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو پھر یہ ہوتا تھے کہ ہمارے ہاں جو ہے political پاکستان مچھور ہوتا آرمی رول کی وجہ سے پاکستان politicalی طور پر مچھور ہے نہ ہو سکا third point weak organization of political parties جو پاکستان ان کے اندر political parties ہیں ان کے اندر جو ہے ایک organization system نہیں یعنی intra party جو ایک elections ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں یہاں پر صرف اور صرف ہارٹ پارٹی کے اندر one man show ہے ہارٹ پارٹی کے اندر یعنی خاندانی جو ایک ہوتی نا سیاست وہ پاکستان کے اندر پائی جا رہی ہے جس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے یعنی weak organization of political parties آپ دیکھ لیں نولی کو دیکھ لیں وہاں ان کا جو مواز شریف اور ان کی فیملی یہاں ای ٹی آئی کو دیکھ لیں صرف امران کان one man show اس کے بعد جو ہے وہ party کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں وہی ایک فیصلے کرتے ہیں وہی سب کچھ کرتے ہیں آپ دیکھ لیں people party کو دیکھ لیں وہاں پہ جو ہے ایک اٹو خاندان جو ہے ان کا hold یعنی خاندان کا hold فیملیز کا hold یعنی party کی organization جو ہے وہ اس کا hold نہیں ہے آپ دیکھ لیں مولانا قضل رحمان کی جو party ہے اس میں مولانا قضل رحمان کا hold ہے ایک week جو organization ہے اور political parties اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک political problems created ہو رہے ہیں جو fourth one پاکستان کے اندر political problem ہے رینڈ of making relations جو ہوتا ہے کہ آپ مختلف parties کے ساتھ collaborate کر کے اپس میں مل کے ایک حکومت قائم کریں تو پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ مختلف parties مل جاتی ہیں اور وہ اپنی حکومت انہا لیتی اور جو بڑی party ہوتی ہے وہ حکومت میں آنے سے رہ جاتی ہے آپ بھی پاکستان کی سب سے بڑی party ہے اور حکومت دیکھ لیں اس طرح جماعتوں کا اپس میں مل جانا اور حکومت میں آ جانا یہ بھی ایک پاکستان کے اندر political problem ہے جب کافی ساری جماعتیں ہوتی ہیں تو پھر حکومت کو کھرانا یا نئی حکومت بنانا وہ پھر ہمیشہ آسان ہوتا ہے اس لئے ایک political issue چل رہے اس کے بعد ہے فیڈرل سسٹم پاکستان جو ایک حتہ ہے جو پاکستان کا علاقہ اور پاکستان کے provinces ہیں پاکستان کے اندر فیڈرل سسٹم پاکستان کو سوٹ ہے نہیں کرتا فیڈرل سسٹم کی واجہ سے بھی ایک بہت بڑا political problem ہے external powers means foreign countries ہیں ان کا interfere پاکستان کے اندر وہ چاہے neighboring countries ہو وہ چاہے ہمارے دوس عرب ممالک ہو وہ سوپر powers ہو ان کا پاکستان کے اندر جو interfere وہ بھی ایک issue ہے اس کے بعد conclusion mean یہ ہے add to end آپ اس کو conclude اس طرح کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ایک system ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح کی democracy ہم چاہتے ہیں وہ وہ ویسی نہیں ہے کیونکہ democracy کے اندر یہ ہوتا ہے کہ government جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے لوگوں کی لہو پیبوت کے لیے ہوتی لیکن پاکستان کے اندر انفارشنیٹ دیکھا یہ گیا کہ جو ہمارے سیاست دان ہیں وہ اپنے افادات کے لیے جو ہے وہ اپنی حقومت قائم کرتے اور وہ پھر اس کو اٹھاتے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا سیاسی انتشار پیدا ہو ہے اس کے علاوہ ہمارے جو لوگ ہیں انفارشنیٹ وہ اپنی سیلیکشن کرتے وقت بھی انہی تین یا دو پارٹیز کی طرف دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ابھی